بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج گئے وہ اپنا وہ توشہ خانہ کیس میں پیش ہوئے وفائنلی پاینٹ کٹھتا دے چاہے اور انہوں نے آگے سوالوں کے جواب دیئے پینتی سوال تے جواب پائندہ ہے کوئی کہ میں نہیں بول دی میرے جو میرا یار بولتا یعنی میں نے کچھ نہیں پتا میں نہیں جانا میں نے کی پتا ہے میں کیا میں نے کی پتا جاؤ میں نے بلا لو فرانہ نے بلا لو میں نے آپ دے چین نہیں گیا میں نے پتا ہی نہیں کہا میں نے دیڑھ سال ب �و Pierre پہلے پہلے پوچھیں ki Sen اس طرح کی گفتگون نے کی جس کا کوئی سر مو پیر نہیں تھا لیکن عمران احمد خان صاحب جو ہے نا اس سارے کیس کے اندر ایک ریلیف لینے میں باہرل کامیاب ہو گئے اور وہ کامیابی ان کو یہ مری کہ انہوں نے ایک گوائی دی چپا لی برگیڈیر شاید زفر چیما میرے خلال نام ہے اگر میں غلطی پر ہوں تمہیں معاف کر رہے لیکن وہ برگیڈیر چیما ضرور ہیں جن کا ذریعہ عمران خان نے کہا کہ میں نے تحائف بیچے اچھا اب وہ اس میں ظہر ہے اب گوائی آگئی ہے اب وہ کہتے ہیں ان کو بلا کے پوچھ رہے ہیں اب یہ عدالت کے اوپر ایک لازم سامر آگیا ہے کہ وہ اس کو بلائیں گے جیسے ٹائم گین ہو جائے گا نا اس کو طلب کیا جائے گا وہ سوال ہوگا پھر جواب ہوگا ہوگی کہا جناب میں نوٹس دیو پھر نوٹس جائے گا پھر جناب وکیل جو آگے کہ منتیاری ذات اہم دیو وہ وکیل بدلتے رہے گا دیکھیں آگے جو چیمہ صاحب ہیں وہ وکیل بدلتے رہے ہیں کہ جناب میں تو میرا وکیل چھٹے گیا نا سکیا میں انہی کٹ پہیا تھے میں دے سکنا وادہ دے رہی سکتا تھا تو میں نے وکیل کوئی لابدہ کوئی بنا سو بنا ہے پالو بہا جی ٹھیک ہے آٹا گندی ہلدی کیوں یہ ایک ایک ایجامپل ہے ایسٹرہ دے سو بنا جڑے نا وہ پائے جا سکتے نہیں اور چیزوں کو لٹکایا جا سکتا ہے لٹکانا مقصود کیوں ہے لٹکانا اس لیے مقصود ہے کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ الیکشن جو ہے وہ جتنا ڈلے ہوگا عمران خان کو فائدہ ہوگا لیکن وہ کہتے ہیں کہ چلو میں جڑے نا انہیں دے تھوڑا جڑا اوتے پا کے رکھا نا انہیں دے پریشر تے پائی رکھا اور ان کا جو ہے نا بقیادہ طور پر ان کو اخلاقی دوالیہ پن کا شکار تو بتاؤ نا اچھا ویسے عمران خان صاحب نے یہ آج صافیوں سے گفتو کی اور انہیں کہا کہ میں اگلے ہفتے سے بقیادہ الیکشن مہم کا آغاز کر رہا ہوں اور میں کیس کس تو چل دے رہنگے میں انہوں ذرا نکلا لگا بار جلد سے جلوس اور یہ وائندی کاروائی کر لیں نا مطلب وہ اپنے آپ کو کانفیٹنٹ شو کرنے کے لیے وہ اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں مگر میں خان صاحب سے کہتا ہوں کہ خان صاحب تا انہوں کوئی لوڑ نہیں اس آگڈار ہے نا ہر مرض کی دعا سر تا ڈے س آگڈار والکل کل ہی لگا آگے اور جس طرح انہوں نے قیمتیں بڑھائی ہیں اس کے بعد عوام تو نہیں سوچتے دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں کہ اس بات پہ ان سیریس روڈ میں کہہ رہا ہوں اس آگڈار سب ہوں یا یہاں پر کوئی بیٹھا ہو اس کو جو وعدے کیے ہوئے ہیں ان کو عمل کرنا لازمی ہے پاکستان کے مفاد میں ہے کہ اس پر عمل کیا جائے جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کی ہیں لیکن جب آپ معاہدہ کر رہے تھے اس وقت آپ کو یہ جو برہمن کو میں نا میں نے چھبیس سو اکسٹھ ارب روپے جن پانچ مددات میں سبسیڈی کے جاتے ہیں میں نے وہ انشاندہ ہی کیوئی ہے ان مددات میں کٹ لگانا چاہیئے تھا اور بتانا چاہیئے تھا کہ اے تو کٹ لہا کے اس جگہ تو پورا کرانگے اس طرف یہ نہیں گئے نہ صرف یہ کہ ڈار سب نہیں گئے بلکہ اس سے پہلے بھی جتنے آئے ہیں وہ کوئی نہیں گیا کوئی کسی سیاسی جماعت نے یار چاہے پرویزم شرف کی قمت تھی چاہے جنرل زیا کی قمت تھی اتنے پائن جیڑے برہمنز ہیں جو انہوں نے اس ملک کے جو وسائل ان پر قبضہ کیا ہوا ہے وہ سر مطلب ایک دوجہ جو بندر بانٹ کر دے یعنی عمران خان کا جو وزیر خزانہ تھا شکر ترین ہے تین ارب ڈالر اس نے ایسے ریوڑیوں کی طرح بانٹ دیا انہیں ونڈا انہیں ونڈے ریوڑیاں مڑ مڑ اپنے انہوں یہ بھی ایک مثال میرے مجھے آڑی جی کیا ہے اس کو کسی نے پوچھا اس بندے نے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل نہ ہو پوری ایک ساویش کی اور اس کا اطراف کیا کسی نیاب تک اس کو گرفتار کیا عمران خان کے دور کا جو گورنڈر سٹیٹ بینک تھا اس نے پیسے دیئے بین سریعے یہ ڈار صاحب کے ساتھ ملکے کسی نے اس کو گرفتار کیا اے پندرہ منہ دی کمان بکے ہی جائے نہیں پوچھیں گے اس لیے نہیں پوچھیں گے کہ پائیں اے اپسی رہ لینے سارے ایسا انہوں چکر دینے یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی ترکے سے نوازشی دیف آوے گا بھی آوے گا عمران خان جاوے گا بھی جاوے گا عوام جو ہے ایسے نارے جلگی روے اور ہم جو ہے اپنا میلہ لڑتے رہے کینہیں آج اگر پاکستان کے اندر سکول اچھے نہیں ہیں تو اس میں سے کسی کو پریشانی ہے شباشتی دے پوترے پوتریانوں کوئی عمران خان دے بچیاں نوں کوئی زرداری صاحب دے بچیاں نوں اب بختاور کے ماشاءاللہ دو بیٹے ہوگی ہیں ان کے لیے کو پریشانی ہے آج ہوا یہ کہ میں جب آیا تو بارش بڑی تھی آج لاہور میں ہوگی اور رکھا گوری لبا پائی پیدل ہی آنا پہ گیا اور ظاہرہ حبس بڑا تھا لیکن جب میں یہاں پر پہنچا تو ایک صاحب اپنے شاید بیٹے کے ساتھ تھے اور موٹسیکل پہ وہ پوچھ رہا تھے کہ جی میں نے نیا نیا یہاں پہ گھر لی ہے تو مجھے بتا سکتے ہیں یہاں پہ کوئی اچھا سکول ہے پرائیوٹ ہو یا سرکاری تو میں وہاں پر اپنے بچوں کو داخل کروالوں تو میں نے انہیں بتایا کہ اچھے سکول تھے پھر وہ ہی نہیں برہمنہ نے بڑھائے نہیں تو ادھر چلا جا تو یہ ویسے پرائیوٹ ماتھا دیکھنا ہے جو بہتر سکول تو یہ کری سیٹ ہے اس میں آپ دیکھ لیں داخلہ ذرا مشکل ملتا ہے تو بہت ہی وہ پریشان تھے اس بات کے اوپر وہ جی برہمنہ لا پاس ہے نا بہت امیر لوگانے بچوں سے پڑھ دینے وہاں پر وہ پڑھا نہیں سکتا جو اب موٹ سکتے ہیں پھر رہے بچے رہے کمیں پڑھا سکتا ہوتے ٹھیک ہے کریسٹ میں داخلہ نہیں ملنا ادھر بالتر رو لگے نا سر کون ذمہ دار کسی کو فکر ہے اس ملک کی اندر کہ جو تعلیم ہے بچوں کی وہ نہیں پرپر ہو رہی سرکاری سکول جواب دے گئے وہ سسٹم سارا جواب دے گیا کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ گا کہ آپ مسلم مرڈل سکول جیتے میں پڑھے ہیں اتھے جناب تسی بال جا کے داخل کرتا میں پڑھا بال ہوتے آپ نہیں پڑھایا ٹھیک ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ تعلیم اب اس قابل ہی نہیں ہے وہ دنیا کے ساتھ چلی نہیں سکتی اتھے بال پڑھا کے تسی میکسیمم کلرکل ہوا سکتے اس تو بگ جائے نہیں سکتا بال تو میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اب اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا ان کی توجہ کس طرف ہے کہ جو ہیں اپنا عمران خان انہوں ادھا ڈھگا لائی جو اور عمران خان کی توجہ یہ ہے کہ نواز ادھا ڈھگا لائی جو ایک دوسرے کو یہ چیک کر دے کے نا تو اپنا کام ستا کیتا ہے دوہ پاس ہے پارٹیاں نے بلکہ تنہوں پاس ہے بلکہ چاروں پاس ہے ٹھیک ہے تو یہ اب ہمارے پیسوں کے اوپر جو کیک ہے نا اس کے برے اشی کرتے ہیں تو خان صاحب کو کیا ضرورت ہے سر اس کمپین کی جو انہوں نے آج ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں اگلے ہفتے سے کمپین چلاؤں گا کوئی لوڑ نہیں اور اسی طرح میرے ایک دوست ہے امداد سمرو صاحب ان سے بات ہو رہی تھی وہی کہہ رہے تھے کہ بٹ سب اہمیں پسی پریشان ہوگے ایتھے جناب ویر پہ لیٹر پٹرول باز گیا ہے تو انہوں نے عمران نوازشری جدو آئے گا انہوں نے آگے پتا جائے گا انہوں نے کہا کچھ نہیں ہونا مقابلے میں بندے کوئی نہیں ہوگا نون لیگ ہی ہوئے گی اور نون لیگ جو ہے اس کو کون روک سکے گا جب عمران خانی اندر ہوئے گا جب یہاں پر طریقے انصاف ہوگی نہیں پیپلز پارٹیز ہے پہلے اتھے کھاکھن ہی گا تو کون مقابلہ کرے گا تو میں ان کی سبات سے احتراف اس لیے کرتا ہوں معذرت کے ساتھ کہ پہنیا جی گیلہ اوے لوگ جو ہیں نا وہ بیڑ بکڑیاں نہیں ہوتے ہیں اور بھوک سے آگے نہ کوئی مذہب ہوتا ہے نہ کوئی نظریہ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ مثال بنی پنجابی کی ٹیڑنے لوگ گوڑے گئے نہیں اندے بہو جی ٹھیک ہے تو اب جو لوگوں کو روٹی تانگ ہوئے گی نا وہ پڑا غصہ کڑنگے اور اب اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ آپ کھلی دھاندری دندری کر لیں اور آپ یہ کہیں کہ جناب اسی جڑانا یعنی جو چام آگے کر لیں گے اور سانوں کو پوچھے گا نہیں ایسا نہیں ہوگا دوزہ اٹھارہ ہی لوگوں نے ویڈیوز بنا گئے چھٹی ہیں سننا تہون دوزہ ارتائی ہے مطلب جدہ دی بڑی آگئی اب تو آئی اے کا بنا ہوا پہلا یوتھیا بھی آگیا ہے وہ آئی اے ایک ٹکنالوجی میں حال ہے اس کے ذریعے انہیں وہ باٹساب ہے خالد باٹساب انہوں نے یوتھیا بنا گئے پیش کر دیا ٹھیک ہے تو وہ بھی آگیا مارکٹ کے اندر تو چیزیں جو ہیں اب بڑی سجیدہ ہیں تو خان سب کہہ رہے ہیں کہ کم پیچھ لنا ہوا گیا خان سب تاڑک کام ڈار سب کر گئے تو پتہ نہیں لگا حبر ہے تو اسی ایزی ہو جو بالکل کوئی پریشانی لڑ گئے نہیں اور ویسے الیکشن مجھے لگتا نہیں ہے کیوں گے ویسے حالات اس طرح کے بن جائیں کہ الیکشن کے بغیر چارہ نہ رہے تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن اس وقت تک کی صورتحال اور معلومات کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں الیکشن دور دور تک کسی کی کنسٹریشن میں نہیں ہے ایون عمران خان دی اپنی بھی نہیں ہے یہ باتیں بھی انہوں نے صرف اہم ہی ذرا مطلب چسکہ لانڈی کی تھی ہیں کہ چلو گلپون چاہیے کسے لوں تو یہ ذرا نون لی گا لینا وہ ذرا تھوڑے پریشانتیں اڑ گئے نا بس اس لی اس سے زیادہ انہیں بھی پتا ہے الیکشن کہیں نظر نہیں آرہا ویسے بھی جو ان کے صاحب زادے ہیں اہو صاحب زادے میں غلطی سے کہہ گئے ہیں جو ان کے ترجمان تھے پہلے فواد چودی صاحب اب پتہ ہے وہ کس کے ترجمان ہیں وہ پہلے کہہ رہے ہیں کہ فیلہ الیکشن ہاتھا فائدہ کوئی نہیں نمی نمی مافی ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ باتیں کر رہے ہیں تو میں نے بول دی میرا یار بول دا وہ والے سین کے مصداق چیزیں ذرا ڈیفرنڈ ہیں بہر میں آپ کو یہ بتانے لگا تھا کہ عمران احمد خان نے ان کے حوالے سے اور پاکستان کی سیاست کے حوالے سے کل سپریم کورٹ میں بڑا اہم دن ہے اور وہ اہم دن کچھ اس طرح سے ہے کہ جناب کل دو کیس ہیں ایک کا تو فیصلہ ہے یعنی ملکی حوالے سے اور عمران خان کے حوالے سے ایک دوسر ملٹری کورٹس کے حوالے سے فیصلہ ہے کہ ملٹری کورٹس میں سیویلین کے ٹرائل دو سکتے ایک سو دس لوگوں کی لسٹ آگئی اکرم عثمان اس میں شامل ہیں اکرم عثمان جو ہیں وہ میاں محمود رشید جو وزیر تھے ان کے وہ دماد ہیں اور میں ہر پڑھیں ہماری ہر پتی جاوی لگتا ہے اور عثمان ہوتے تھے میاں عثمان صاحب ایم بین نے رہے ہیں وہ بھی ان کے یہ صاحب زیادے ہیں تو خود یہ صاحب ایم پی اے بھی الیکٹ ہوئے تھے سترہ جولائی کو بہل میں آپ سے گزارش کروں کہ سپریم کورٹ نے اس بات کا کل فیصلہ دینا ہے کہ جو ملٹری کوٹس ہیں اس کے حوالے سے فل بینچ بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے چیف جیسی صاحب نے کل اس کا فیصلہ انانس کرنا ہے اگر تو فل بینچ الگارڈ ٹروپئی پائن تو عمران خان کے لئے اچھی خبریں نہیں ہوں گی یہ میرا اپنا خیال ہے اور اگر فل بینچ کی طرف بات نہ آگئی تو عمران خان کو خلقہ سا سائے و ریلیف دکھائی دیکھا ملتا ہوا ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے کہ ملٹری کوٹسی کیس چال سکتے کے بھی چال سکتے لیکن اگر فل کوٹل معاملہ چلا گیا دے پائن دے تو گیم نکل جائے گی یوں آپ کہہ سکتے ہیں پھر اس کے بعد یہ ہے جو دوسرا فیصلہ ہے وہ کل اب یعیہ فریدی صاحب اور مظاہر نکری صاحب اور مصررت حلالی صاحبہ ان کے بینچ بنایا چیف صاحب نے بینچ بنایا اور اس میں جو ہے عمران خان صاحب گیم ہے کہ ٹرائل کوٹ میں توشہ خانہ کیس جو ہے نا اس کو رکھا جائے ٹیکنیکل بنیادوں کے پر وہ بات کر رہے ہیں یوں نہیں ہے تو وہ ہے نکتہ ہوتے پہنا سی تھلے پہا گیا زیر سی زبر ہو گئی شاد پہا گئی مد پہا گئی اس طرح دیگلہ کر رہے ہیں کوئی ان کے پاس صدی صدی گل نہیں ہے جو طریقہ انصاف کیا کرتی تھی کہ پاجی رسیدنا کڑو تو خان صاحب کے پاس رسیدنا کوئی نہیں کڑن لئی اس لیے وہ اب مختلف چیزوں کے پیچھے چھپنے کوشش کر رہے ہیں کل یہ ایک معاملہ ہے کہ ٹرائل کوٹ کو رکا جائے گا سپریم کوٹ کی جانب سے کہ نہیں رکا جائے گا پہلے جو سپریم کوٹ میں یہ گئے تھے سلامباد آئی کوٹ کے فیصلے کے خلاف اور اس میں یعیہ فریدی صاحب اور مصرد حلالی صاحبہ نے ان کی درخواست کو مصرد کر دیا دو درخواستیں کی تھی سٹیک ہی درخواست کی تھی مصرد کر دی اور ٹائم فریم کرنے کی درخواست کی تھی اب یہ اس ٹرائل کو رکھانے کے لئے گئے ہیں اور ہائی کوٹ کے ہی ایک اور فیصلے کے خلاف گئے ہیں تو معاملہ جو ہے نا وہ ابھی دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے اس میں ایک جائج صاحب جو انٹر ہوئے ہیں ان کے بارے میں ہم خیال جائج کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یا اسطلاح استعمال کیا جاتی ہے باقی دو جو جائج ہیں وہ یعنی ازاد خودمختار اور ان کے مطابق جائج تصور کی جاتے ہیں تو پاہین کل پتہ لگتے ہیں فیصلہ آجے گا تو کل کا دن جو ہے نا وہ عمران خان کے لئے اہم ہے ویسے میں آپ سے ارز کروں کہ پاکستان میں ہر دن جو ہے آنے والا وہ عمران خان کے لئے کوئی نہ کوئی چنگی پیڑی خبر لے کے آئے گا ویسے پیڑی ہیں زیادہ ہونگی ہیں اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ ملکی سیاست کے لئے بڑی اہم ہے ملٹری کوٹس میں ٹرائل سیویلینز کے اگر شروع ہو گئے تو ملکی سیاست میں ایک نیا بھجالتی آئے گا نا پاہین کیونکہ عمران خان کا ٹرائل پھر ملٹری کوٹس میں ہوگا تو چیزیں نے صدیہ ہو جائیں گے نا پاہین پھر کام بڑا ود جائے گا بھر اب کل کیا فیصلے ہوں گے یہ آنے والا وقت بتائے گا فیلحال میرے پاس جو معلومات تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ سے شیئر کر لیا آپ دوستے درخواست یہ ہے کمنٹ ضرور کریں مگر درہ تحضیب کے ساتھ فیل وقت ستنے ملتے کے لئے بلاگ میں